اکرام خوران پاک گواہ ہے اللہ پاک نے ایک مار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا موسیٰ ذرا کوہتور پہ آؤ تو حضرت موسیٰ دورتے 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 کوہتور پہ پہنچے اور ہاپ رہے ہیں ساس پھل رہی ہے رب کریم موسیٰ کو کلیم بنایا تھا تو دیکھ نہ سکا کہ کلیم ہاپ رہا ہے کلیم کی ساس پھل رہی ہے تو رب نے کہا کلیم کیوں ہاپ رہے ہو کیوں ساس پھل رہی ہے کیوں تیز تیز بھاگ کر آئے ہو تو کہا اے اللہ اس لئے تیز تیز بھاگ کر آیا ہوں اس لئے تیز تیز بھاگ کر آیا ہوں کیونکہ اللہ تو نے بلایا ہے کہیں دیر نہ ہو جائے اور تو ناراض نہ ہو جائے تیری رضا کے خاطر دوڑا دوڑا کوہتور پر آیا ہوں خوران پاک کی آیت ہے خوران کی تفسیر ہے حضرت موسیٰ نے کہا مولا تیری رضا کے لئے دوڑ کر آ رہا ہوں مگر خربان جاؤ موسیٰ وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا بیان کر رہا ہے خدا بیان کر رہا ہے خوران پاک میں فرما رہا ہے وَالَصُوْفَ يُعْتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْرَا اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے ہارے تقدیم ہارے رسال ہارے رسال ہمارے اہل سنة جشن ملاد ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے یہ شان مصطفیٰ ہے اب ایسا نبی ملا ہے ملاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے جشن ملاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے اور خدا کی خسم اس نبی کی ملاد اس نبی کی آمد پر تو ملاد اور جشن ملاد اور جلوس ملاد تو ہونا ہی چاہیے دوستو کیونکہ یہ وہ نبی ہے جو پیدا تو ہوا ہے مگر اوروں کی طرح نہیں آپ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے جسموں پر نجاست لگی ہوئی تھی ہمارے جسموں پر غلاجت لگی ہوئی تھی لادائی ماں ہمیں لے گئی ہے نرس ہمیں لے گئی ہے اور نہلا دھولا کر پاک وصاف کی ہے پاک وصاف کر کے دادا جان کے گود میں لاکر ڈالی ہے نانا جان کے گود میں ڈالی ہے تو دادا اور نانا نے کلیجے کا تکڑا سمجھ کر کلیجے سے لگایا ہے مگر دوستو ہم جب دنیا میں آئے تو نجاست و غلازت نے ہمیں گھیرا تھا مگر آمینہ کا لال بھی دنیا میں آیا ہے آمینہ کا بیٹا بھی دنیا میں آیا ہے فاطمہ دزہرہ کا بابا بھی دنیا میں آیا ہے مگر جب میرا نبی دنیا میں آیا ہے خدا رب زلجلال کی خسم دنیا کی کوئی جماعت کا ملہ نہیں بتا سکتا کہ میرا نبی جب آیا ہے تو اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی یا کوئی غلازت لگی ہوئی تھی یا کوئی ناپاکی نے اسے کھیرا تھا اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی جب آ رہا تھا میرا نبی جب پیدا ہو رہا تھا نبی کی پھوپو پانی گرم کر کے کندے پر اٹھا کر حضرت آمینہ کے گھر لے جا رہی تھی تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے اسما کدھر جا رہی ہو اے اسما کدھر جا رہی ہو وہ کہتی ہے میرے بھائی عبداللہ کے گھر اس کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے آمینہ کے گھر جا رہی ہوں تاکہ پیدا ہونے والے کو خسل دے دوں تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے اے اسما جانتی ہے وہ پیدا ہونے والا کون ہے تو حضرت آمینہ کا نہیں جانتی تو کہا سن لے بس اتنا جان لے وہ پیدا ہونے والا اور بچوں کی طرح نہیں ہے جو حالت ناپاکی میں پیدا ہو اور تو اسے خسل دے دے بلکہ سن لے اس کا رب اس کو جنت سے خسل دے کے پاک لباس پہنا کے پیدا کر رہا نارے تکدیم نارے رسالت ارادت مصطفیٰ شان مصطفیٰ بستران مصطفیٰ چشنہ علیہ بلاج النبی عبداللہ محمد نقشبانی صاحب قبلہ آمینہ کا لال دنیا میں آیا ضرور ہے مگر پاک ہو کر جنت سے خسل لے کر دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے برہان کی حالت میں ننگا برہانہ جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا مگر خربان جائیں آمینہ کا لال پیدا ہوا ہے تو برہانہ پیدا نہیں ہوا ہے آمینہ کا لال پیدا ہوا ہے تو ننگے جسم کے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہے میرا نبی پیدا ہوا تو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جنتی سفید لباس میں لپتا ہوا پیدا ہوا ہے جنتی لباس میں حضور پیدا ہوئے دوستو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے اور رونا اس کی زندگی کی علامت ہے رونا اس کی نہیں رویا تو ماں کے لیے باپ کے لیے ڈاکٹر کے لیے نانی کے لیے دادی کے لیے ٹنشن ہے کیوں نہیں رویا چیخ مارا تو زندہ ہے نہیں مارا تو یہ دنیا کے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں مگر میرا نبی پیدا ہوا روتا ہوا نہیں آمینہ کا لال پیدا ہوا ہے تو روتا ہوا پیدا نہیں ہوا آمینہ کا لال بلبلاتا پیدا نہیں ہوا آمینہ کا لال چیخہ مارتے پیدا نہیں ہوا حضرت آمینہ فرماتی ہے سیرت الحلبیہ میں لکھا ہے آمینہ فرماتی ہے تابعین سیرت کو لکھا ہے آمینہ فرماتی ہے میرا بیٹا لخت جگر پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی ہے میں پریشان ہوئی اپنے لخت جگر کو دیکھنا چاہیی کہ وہ روتا کیوں نہیں ہے وہ آواز کیوں نہیں کرتا ہے وہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتی ہوں میرا لخت جگر رو اس لیے نہیں رہا ہے کیونکہ وہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا سجدے کی حالت میں حضور جلوہ کر ہوئے ہیں اللہ اللہ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے جب اپنے پیارے کو دیکھا وہ سجدہ کر رہا ہے اور سجدے میں ہوت حل رہے ہیں ہوت حل رہے ہیں میرے دل کو چھین آیا میرا بچہ بول رہا ہے ہوت حل رہے ہیں آمینہ گئی دی ہے میرا بچہ بول رہا ہے جب میں نے اپنے بچے کے گھوٹوں کے خریب اپنے کانوں کو لے گئی تو میں کیا سنتی ہوں شاید میرا بچہ کچھ بول رہا ہے کچھ بول رہا ہے میں نے چاہا کہ کیا بول رہا ہے تو میں نے کیا سنا میرا بچہ کچھ اور نہیں ربی حبلی امتی بول رہا ہے مرے رسالت بلادت مصطفی آمد مصطفی شان مصطفی حفظان مصطفی جان نظامیہ کی شان آمد نفچ بندی صاحب قبلہ فرواتی ہیں کہ میرا بچہ ربی حبلی امتی بول رہا ہے کیا بول رہا ہے ذرا زور سے بولیں ذرا زور سے بولیں ربی حبلی امتی بول رہا ہے اللہ اللہ قربان جائیں پھر اس کے بعد حضرت آمدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے جس حال سے پیدا ہوتا ہے میرا لخت جگر کچھ ادھگ انداز سے پیدا ہوا ہے میں نے خوب سوچنے لگا پیدا ہونے پر بچے کا اختیار ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے رب پیدا کرتا ہے یہ خدا کی خدرت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انسان سے انسان کو پیدا کر رہا ہے مگر پیارے بزرگ اور دوستو ساری دنیا کے انسانوں کی خلخت کے لیے خدرت الگ ہے آمنا کے لال کے لیے خانون الہی اور الگ ہے آمنا کے لال کی بات آتی ہے تو خدرت الہی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ اپنا خانون بدلتا ہے کہا سب کا بچہ روتے ہوئے جائے گا آمنا کا لال امت کو یاد کرتا ہوا جائے گا اور نبی نے کیا کہا ربی حبلی ربی حبلی امتی اور اس بات پر سنیوں کو نہیں وحبیوں کو بھی اتفاق ہے وحبی آبی لکھے اپنی کتاب میں ربی حبلی امتی بولے سرکار ربی حبلی امتی بولے تو بولا تو کتہ دیوانہ ہے رہے تو بولتا مگر سمجھتا نہیں کہیں کو نہیں سمجھتا بولا ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشابت ولہم عذاب عظیم اللہ کہہ رہا ہے جب ہم کسی کو عذاب عظیم میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اس کی سماعت پر مہر لگاتے ہیں اس کی بسارت پر مہر لگاتے ہیں عذاب عظیم میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اس کی سماعت پر مہر لگاتے ہیں اس کی بسارت پر مہر لگاتے ہیں وہ دیکھ سکتا مگر ہدایت نہیں پاسکتا وہ سن سکتا مگر ہدایت نہیں پاسکتا اس کے دل پر ہم مہر لگا دی اچھی بات یہاں تک نہیں اتر دی حضور کیا بولتی آئے ربی حبلی یاد رکھو دیکھو میں بولا ایک بچہ ہے ٹھہرے وائے دس سال کا دس سال کا بچہ میں بولا یہ میرا پوترہ ہے اب بولنگ مل صاحب ابھی ایک بال بھی سفید نیاہ داری میں کئی کوئی تفائشہ نے بل بات آئیے تمہیں بچے دیکھ رہیں انہیں پوترہ کہاں سے بنتا جی تمہارا بات سمجھ جاری نہیں بھئی پوترہ بولنے کے لئے دادا ہونا پڑتا دادا ہے تجھ پوترہ بول سکتے چودہ سال کا بچہ ہے ادھرا بیٹے نہیں چودہ سال کا بچہ کیا کر رہا ہے ایک دوسرے بچے کو بارا ہے ادھرا بیٹے آپ بلے رہے ہو بیٹے تُو کہاں بیٹے بول رہا